موسیقی بچوں کو مایوس واپس لوٹنا پڑ رہا ہے جو کسی بھی بڑے خطرے کا سبب بن سکتا ہے ابھی بچے کو خون نہیں ملا بھی خدا کے باستے ابھی خون دینے میرے بچے کو خون لگ گیا ابھی خون بچہ بیمار ہے ابھی بشکل سے بچا ہے بھی کون سے کلاف ہے بچے دوسری میں ہم کو بلٹ چاہیے سم جو دے سکتے بلٹ وہ دے جو نہیں دے جو نہیں دے گا وہ نہیں دے خون لگتا ہے تو مطلب ہے کہ یہ ہوتے ہیں ابھی ختم ہو گیا چار دن سے بخار میں یہ بچے بڑی تکلیف ہے ہم آئے ادھر ان کے پاس نہیں ہیں کہ یہ ہوتا ہے تو قریب دیتے کیا کریں مجبوری ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے ان کو خون کا عطیہ دے دو تو یہ بچوں کو لگائیں اصل بچے یہ ہزاروں کی تعداد میں بچے اسی پہ چل رہے ہیں خون کے عطیات کی فراہمی کا موثر انتظام نہ ہونے سے انسانی علمیہ جنم لے سکتا ہے ملک میں سالانہ 32 لاکھ خون کے عطیات کی ضرورت پڑتی ہے جمع شدہ عطیات محض نصف ہوتے ہیں دو بچے گھاروں سے آئے تھے دو بچے کراچی کے تھے اور دو بچے نوری آباد سے آئے تھے اب بلٹ نہ ہونے کے ایسا وہ بچے کس طرح ٹریبل کر کے یہاں پہنچے کتنی مشکل سے یہاں پہنچے یہاں آنے کے بعد ہم نے ان سے کہہ دیا کہ بلٹ نہیں ہے بلٹ نہ ہونے کے ایسا ماہرین نے لاک ڈاؤن کی صورتحال میں شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ قریبی بلٹ بینکس میں اتیاد جمع کروانی کی کوشش کریں یا نیجی سینٹرز پر کال کرنے سے عملہ خون کے اتیاد گھر آ کر بھی لے جائے گا سیلسیمیہ کے مرض میں مبتلا بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے حکومت کو ہنگامی اقدامات کرنے پڑیں گے لاک ڈاؤن کے دوران خون کی شدید قلت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ حامد الرحمن دنیا نیوز کراچی